شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اٹھاسی اس کی فارم کے متقبر سرداروں نے کہا ہے شویب ہم تجھے اور انہیں جو تج پر ایمان لائے ہیں اپنے شہر سے ضرور نکال دیں گے یا یہ کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ فرمایا کہ اگرچہ ہم اس دین کو ناپسند کرنے والی ہم تو اللہ پر بہتان باندھنے والے ہو جائیں اگر تمہارے مذہب میں واپس آئی یا بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے اور ہمیں یہ حق نہیں کہ تمہارے دین میں لوٹ کر آئی یا مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے ہمارے رب کا علم ہر چیز پر رہاتا کیے ہوئے ہے ہم اللہی پر بھروسہ کرتے ہیں اے رب ہمارے اور ہماری پوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے نوے اس کی فوم میں جو کافر سردار تھے انہوں نے کہا اگر تم شویب کی تاباداری کرو گے تو بے شک ناپسان اٹھاؤ گے اکانوی پھر انہیں زلزلہ نے آ پکڑا پھر وہ صبح تک اپنے گھروں میں اندھے پڑے ہوئے رہ گئے بانوی جنہوں نے شویب کو جھٹلایا گو وہ وہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے جنہوں نے شویب کو جھٹلایا وہی ناپسان اٹھانے والے ہوئے ترانوی پھر ان سے مپھیرا اور کہا ہے میری پھوم تحقیق میں نے تمہیں اپنے رب کے احکام پہنچا دیئے اور میں نے تمہارے لیے خیر خواہی کی پھر کافروں کی پھوم پر میں کیوں کرو ہم کھاؤں چورانوی اور ہم نے کسی بستی میں کوئی پیغمبر نے بھیجا مگر وہاں کی لوگوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ آجزی کریں پچانوی پھر ہم نے برائی کی جگہ بھلائی بدل دی یہاں تک کہ وہ زیادہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے باپ داداؤں کو بھی تکلیف اور خوشی کا وقت آیا تھا پھر ہم نے انہیں اچند پکڑا اور ان کو خبر نہ ہوئی چھیانوی اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور ڈرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے نومتوں کے دروازے کھول دیتی لیکن انہوں نے جھٹلایا پھر ہم نے ان کی ایمال کے سبب سے گرفت کی ستانوی کیا بستی والے نیڈر ہو چکے ہیں کہ ہماری طرف سے ان پر رات کو آزاب آئے جب وہ سو رہے ہوں اٹھانوی یا بستیوں والے اس بات سے نیڈر ہو چکے ہیں کہ ان پر ہمارا آزاب دن چڑے آئے جب وہ کھل رہے ہوں نینانوی کیا وہ اللہ کی اچند پکڑ سے بے فکر ہوئے ہیں بس اللہ کی اچند پکڑ سے بے فکر ہو گئے ہیں بس اللہ کی اچند پکڑ سے بے فکر نہیں ہوتے مگر نفسان اٹھانے والی ایک سو کیا ان لوگوں اوپر جو زمین کے وارس ہوئے ہیں وہاں کی لوگوں کے حلاق ہونے کے بعد یہ ظاہر نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں کے سبب سے پکڑ لیں اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے پس وہ نہیں سنتے ایک سو ایک یہ بستیاں ہیں جن کے حالات ہم تمہیں سناتے ہیں بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے تھے پھر اس بات پر ہر زیمان نہ لائے جسے پہلے جھٹلا چلے تھے کافروں کے دلوں پر اللہ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے ایک سو دو اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں میں حق کا نباح نہیں پایا اور ان میں سے اکثر نافرمان پایا ایک سو تین اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا پھر انہوں نے نشانیوں سے بے انصافی کی پھر دیکھ مفسدوں کا انجام کیا ہوا ایک سو چار اور موسیٰ نے کہا ہے فرون بے شک میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہو کر آیا ہوں ایک سو پانچ میرے لیے یہی مناسب ہے کہ سوائے سچ کے کوئی بات خدا کی طرف منصوب نہ کروں میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک بڑی دلیل لائے ہوں پس بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے ایک سو چھا کہا اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو ہولا اگر تو سچا ہے ایک سو ساتھ پھر اس نے اپنا ایسا ڈال دیا ہو اس وقت سریحجھا ہو گیا ایک سو آٹھ اور اپنا ہاتھ نکالا تو اسی وقت دیکھنے والوں کے لیے سفید نظر آنے لگا ایک سو نو فرون کی پھوم کے سرداروں نے کہا بے شک یہ بڑا ماہر جادوگر ہے ایک سو دس تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے پس تم کیا مشورہ دیتے ہو ایک سو گیارہ انہوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو محل دے اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دے ایک سو بارہ تاکہ تیرے پاس ماہر جادوگر کو لے آئی یا ایک سو تیرہ اور جادوگر فرون کے پاس آئے کہا اگر ہم غالب آئے تو ہمیں کچھ سلا بھی ملے گا ایک سو چودہ کہا ہاں اور بے شک تم مخرب ہو جاؤگے ایک سو پندرہ کہا اے موسیٰ یا تو تو ڈال یا ہم ڈالتے ہیں ایک سو سولہ کہا تم ڈالوک جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور انہیں ڈرائیا اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھایا ایک سو سترہ اور ہم نے موسیٰ کو وہی کے ذریعے سے حکم دیا اپنا سا ڈال دے سو وہ اسی وقت نگلنے لگا جو کھیل انہوں نے بنا رکھا تھا ایک سو اٹھڑا پھر ہاں ظاہر ہو گیا اور جو انہوں نے بنایا تھا وہ غلط ہو گیا ایک سو انیس پھر اس جگہ ہار گئے اور زلیل ہو کر لوٹے ایک سو بیس اور جادوگر سجدہ میں گر پڑے ایک سو اکیس کہا ہم رب العالمین پر ایمان لائے ایک سو بیس جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے ایک سو تئیس فرون نے کہا تم اس پر میری اجازت سے پہلے ہی ایمان لے آئے یہ تو مکر ہے جو تم سب نے اس شہر میں بنایا ہے تاکہ اس شہر کی رہنے والوں کو نکال دو سو اب تم ہی معلوم ہو جائے گا ایک سو چوبیس میں ضرور تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف سے پاؤں کاٹوں گا پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا ایک سو پچیس انہوں نے کہا ہمیں تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہی ہے ایک سو چھویس اور تم ہی ہم سے یہی دشمنی ہے کہ ہم نے اپنے رب کی نشانیوں کو مان لیا جب وہ ہمارے پاس آئیں ہیں ہمارے رب ہمارے اوپر سبر ڈال اورا میں مسلمان کر کے موض دے ایک سو ستائیس اور فرون کی پھونگ کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی پھونگ کو چھوڑتا ہے تاکہ وہ ملک میں فساد کریں اور تجھے اور تیرے موگودوں کو چھوڑ دے کہا ہم ان کے بیٹوں کو پتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں ایک سو اٹھائیس موسیٰ نے اپنی پھون سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور سبر کرو بے شک زمین اللہ کی ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارس بنا دے اور انجام بخیر پرہزگاروں کا ہی ہوتا ہے ایک سو انتیس انہوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفی دی گئیں اور تیرے آنے کے بعد بھی فرمایا تمہارا رب بہت جلد تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور اس کی بجائے تمہیں اس سرزمین کا مالک بنا دے گا پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو ایک سو تیس اور ہم نے فرون والوں کو پہتوں میں اور میوں کی کمی میں پکڑ لیا تاکہ وہ نصیحت مانے ایک سو اکتیس جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے اور اگر انہیں کوئی بدحالی پیش آتی تو موسا اور ان کے ساتھیوں کی نہوست بتلاتے یاد رکھو ان کی نہوست اللہ کے علم میں ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ایک سو بتیس اور کہا جو کوئی نشانی تو ہمارے پاس لائے گا ہم پر اس کے ذریعے سے جادو کرے تو ہم تج پر ہر گزی مان نہ لائیں گے ایک سو تینتیس پھر ہم نے ان پر توفان اور تدی اور جویں اور منڈک اور خون یہ سب کھلے کھلے موجزے بھیجے پھر بھی انہوں نے تقبر ہی کیا اور لوگ گناہ گار تھے ایک سو چونتیس اور جب ان پر کوئی آزاب آتا تو کہتے اے موسا ہمارے لیے اپنے رب سے دا کر جس کا اس نے تج سے حد کر رکھا ہے اگر تو نے ہم سے یہ آزاب دور کر دیا تو بے شک ہم تج پر ایمان لے آئی یہاں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے ایک سو پینتیس پھر جب ہم نے ان سے ایک مدد تک آزاب اٹھا لیا کہ انہیں اس مدد تک پہنچنا تھا اس وقت وہ اہد توڑ ڈالتے ایک سو چھتیس پھر ہم نے ان سے بدلا لیا پھر ہم نے انہیں دریا میں دبو دیا اس لیے کہ انہوں نے ہماری آئیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے ایک سو سنتیس اور ہم نے ان لوگوں کو وارس کر دیا جو اس زمین کے مشرف و مغرب میں کمزور سمجھے جاتے تھے کہ جس میں ہم نے برکت رکھی ہے اور تیرے رب کا نیک ودہ بنی اسرائیل کے ہاں میں ان کے سبر کے باؤس پورا ہو گیا اور فروان اور اس کی پھوم نے جو کچھ بنایا تھا ہم نے اسے تباہ کر دیا اور جو ہو انچی امارتیں بناتے تھے ایک سو اٹیس اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتارا تو ایک ایسی پھوم پر پہنچے جو اپنے بتوں کے پوجنے میں لگے ہوئے تھے کہا اے موسیٰ ہمیں بھی ایک ایسا موگود بنا دے جیسے ان کے موگود ہیں فرمایا بے شک تم لوگ جہل ہو ایک سو انتالیس یہ لوگ جس چیز میں لگے ہوئے ہیں وہ تباہ ہونے والی ہے اور جو وہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے ایک سو چالیس کہا کیا اللہ کے سوا تمہارے لیے اور موگود بنا دوں حالانکہ اس نے تم ہی سارے جہاں پر فضل دی ہے ایک سو اکتالیس اور یاد کرو جب ہم نے تم ہی فرون والوں سے نجات دی جو تم ہی برا عذاب دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو مار ڈال دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور اس میں تمہارے رب کا بڑا احسان تھا ایک سو بیالیس اور موسیٰ سے ہم نے تیس رات کا وضع کیا اور انہیں اور دس سے پورا کیا پھر تیرے رب کی مدد چالیس راتیں پوری ہو گئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے کہا کہ میری پھوم میں میرا جانشین رہ اور اسلاح کرتے رہو اور مفسدوں کی راہ پر مت چل ایک سو تین تالیس اور جب موسیٰ ہمارے معفر کردہ وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں فرمایا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا لیکن تو پہاڑ کی طرف دیکھتا رہے اگر وہ اپنی جگہ پر کھہرا رہا تو تو مجھے دیکھ سکے گا پھر جب اس کے رب نے پہاڑ کی طرف تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کی کہ تیری ذات پاک ہے میں تیری جانے میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا یقین لانے والا ہوں ایک سو چوالیس فرمایا اے موسیٰ میں نے پیخمبری اور ہم کلامی سے دوسرے لوگوں پر تجھے امتیاز دیا ہے جو کچھ میں نے تجھے عطا کیا ہے اسے لیلو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ ایک سو پین تھالیس اور ہم نے اسے تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی سو انہیں مذہبوٹی سے پکڑ لیو اور اپنی پھون کو حکم کر کے اس کی بہتر باتوں پر عمل کریں انتریب میں تمہین آفرمانوں کا تھکانہ دکھاؤں گا ایک سو چھالیس پھر میں اپنی آئیتوں سے انہیں پھر دوں گا جو زمین میں ناحب تقبر کرتے ہیں اور اگر وہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں تو بھی ایمان نہیں لائیں گے اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اسے اپنا راہ نہیں بنائیں گے یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آئیتوں کو جھٹلایا اور ان سے بے خبر رہے ایک سو سنتالیس اور جنہوں نے ہماری آئیتوں کو اور آخرت کی ملافات کو جھٹلایا ان کی ایمال ضائع ہو گئے انہیں وہی سزا دی جائے گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ایک سو ارتالیس اور موسیٰ کی پھوم نے اس کے بعد اپنے زیوروں سے بچڑا بنا لیا ایک جسم تھا جس میں گائے کی آواز تھی کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کرتا اور نہیں انہیں راہ بتاتا ہے اسے موبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے ایک سو انچاس اور جب نادم ہوئے اور معلوم کیا کہ بیشک وہ گمراہ ہو گئے تھے تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو بے شک ہم نقصان پانے والوں میں سے ہوں گے ایک سو پچاس اور جب موسیٰ اپنی پھوم کے ای طرف غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے واپس آئے تو فرمایا تم نے میرے بعد یہ بڑی ناما کھول حرکت کی کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی جلد بازی کر لی اور تختیاں پھیند دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑا اسے پنی طرف کھنجنے لگا اس نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھے کہ مجھے مار ڈالی سو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے گناہگار لوگوں او میں نہ ملا ایک سو اکاون کہا ہے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ایک سو باون بے شک جنہوں نے بچڑے کو مبود بنایا انہیں ان کے رب کی طرف سے غضب اور دنیا کی زندگی میں زلت پہنچے گی اور ہم بہتان باندھنے والوں کو یہی سزا دیتے ہیں ایک سو ترپن اور جنہوں نے بڑے کام کیے پھراس کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے تو بے شک تیرا رب توبہ کے بعد البتہ بخشنے والا مہربان ہے ایک سو چوون اور جب موسیٰ کا غصہ تھندہ ہوا تو اس نے دختیوں کو اٹھایا اور جو ان میں لکھا ہوا تھا اس میں ان کے واسطے ہدایت اور رحمت ہی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ایک سو پچپن اور موسیٰ نے اپنی پھومے سے ستر مرد ہمارے وقت آگاہ پر لانے کے لیے چن لیے پھر جب انہیں زلزلہ نے پکڑا تو کہا ہے میرے رب اگر تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں ہلاک کر دیتا کیا تو ہمیں اس کام پر ہلاک کرتا ہے جو ہماری پرامو کے بیوکوفوں نے کیا یہ سب تیری آزمائش ہے جسے تو چاہے اس سے گمرا کر دے اور جسے چاہے سیدھا رکھے تو ہی ہمارا کارساز ہے سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے ایک سو چھپن اور ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بلائی لکھ ہم نے تیری طرف رجو کیا فرمایا میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں کرتا ہوں اور میری رحمت سب چیزوں سے وسی ہے پس وہ رحمت ان کے لیے لکھوں گا جو ڈرتے ہیں اجور جو زکوا دیتے ہیں اور جو ہماری آئیتوں پر ایمان لاتے ہیں ایک سو ستاون وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں اور جو نبی امی ہے جسے اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ ان کو نیکی کا حکم کرتا ہے اور بڑے کام سے روکتا ہے اوران کے لیے سب پاک چیزیں حلالہ کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے اور ان پر سے ان کے بوجھ اور وقی دی اتارتا ہے جو ان پر تھی سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی حمایت کی اور اسے مدد دی اور اس کے نور کے تابہ ہوئے جو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے یہی لوگ نجات پانے والے ہیں ایک سو اٹھاون کر دو اے لوگو تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کی حکومت آسمانوں اور زمین میں ہے اس کے سوا اور کوئی موبود نہیں وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے پس اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول نبی امی پر جو کہ اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر یقین رکھتا ہے اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہ پاؤ ایک سو انسٹ اور موسیٰ کی پھوم میں سے ایک جماعت ہے جو حق کی راہ بتاتے ہیں اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں ایک سو ساٹھ اور ہم نے انہیں جدہ جدہ کر دیا بارہ دادوں کی اولاد جو بڑی بڑی جماعتیں تھی اور موسیٰ کو ہم نے حکم بھیجا جب اس کی پھوم نے اس سے پانی مانگا کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر مار تو اس سے بارہ چچ میں پوٹ نکلے ہر قبیلہ نے اپنے گھاٹ پہچان لیا اور ہم نے ان پر ربر کا سایا کیا اور ہم نے منو سلوہ اتارا ہم نے جو ستھری چیزیں تم ہی دی ہیں وہ کھاؤ اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے ایک سو ایک سیٹھ اور جب انہیں حکم دیا گیا کہ تم اس بستی میں جا کر رہو اور وہاں جہاں سے تم چاہو کھاؤ اور زبان سے یہ کہتے جاؤ توبہ ہے اور دروازہ میں جھک کر داخل ہو ہم تمہاری ولتیاں معاف کر دیں گے اور نیکوں کاروں کو اور زیادہ عجر دیں گے ایک سو باسٹھ سو ان میں سے ظالموں نے دوسرا لفظ اس کے سوا بدل دیا جو ان سے کہا گیا تھا پھر ہم نے ان پر آسمان سے آزاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے ایک سو ترہ سٹھ اور ان سے اس بستی کا حال پوچھ جو دریا کے کنارے پر تھی جب ہفتہ کے معاملہ میں حد سے بڑھنے لگے جب ان کے پاس مچیاں ہفتہ کے دن پانی کے اوپر آنے لگے اور جس دن ہفتہ نہ ہو تو نہ آتی تھی ہم نے انہیں اس طرح آزمایا اس لیے کہ وہ نافرمان تھے ایک سو جان سٹھ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا ان لوگوں کو کیوں نصیف کرتے ہو جنہیں اللہ حلاق کرنے والا ہے انہیں سخت آزاب دینے والا ہے انہوں نے کہا تمہارے رب کے روبر ازر کرنے کے لیے اور شاید کہ یہ ڈر جائیں ایک سو پین سٹھ پھر جب وہ بھول گئے اس چیز کو جو انہیں سمجھائی گئی تھی تو ہم نے انہیں نجات دی جو بڑے کام سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کے بعد اس بڑے آزاب میں پکڑا ایک سو چھیا سٹھ پھر جب وہ اس کام میں حد سے آگے بڑھ گئے جس سے روکے گئے تھے تو ہم نے حکم دیا کہ ظلیل ہونے والے بندر ہو جاؤ ایک سو سٹھ سٹھ اور یاد کر جب تیرے رب نے خبر دی تھی کہ یہود پر قیامت کے دن تک ایسے شخص کو ضرور بھیجتا رہے گا جو انہیں برا آزاب دیتا رہے بے شک تیرا رب جلدی آزاب دینے والا ہے اور تحقیق وہ بہشنے والا مہربان ہے ایک سو ورسٹھ اور رام نے انہیں ملک میں مختلف جماعتوں میں متفرق کر دیا بازے ان میں سے نیک ہیں اور بازے اور طرح کے اور ہم نے انہیں بلائیوں اور برائیوں سے آزمایا تھا کہ وہ لوٹ آئی یا ایک سو انہتر پھر ان کے بعد ان کے ایسے جانشین ہوئے جو کتاب کے وارس بنے اس ادنا زندگی کا مال وہ متا لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا اور اگر ایسا ہی مال ان کے سامنے پھر آئے تو اسے لے لیتے ہیں کیا ان سے کتاب میں حد نہیں لے لیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا سچ کے اور کچھ نہ کہیں اور انہوں نے جو کچھ اس میں لکھا ہے پڑا ہے اور آخرت کا گھر ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے کیا تم سمجھتے نہیں ایک سو ستر اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں بے شک ہم نیکی کرنے والوں کا سواب زائیہ نہیں کریں گے ایک سو اٹکاتر اور جب ہم نے ان پر پہاڑ اٹھایا گویا کہ وہ سائبان ہے اور وہ ڈرے کہ ان پر گرے گا ہم نے کہا جو ہم نے تمہی دیا ہے اسے مذہبوٹی سے پکڑو اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہزگار ہو جاؤ ایک سو بہتر اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان کی جانوں پر افرار کرایا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں انہوں نے کہا ہاں ہے ہم افرار کرتے ہیں کبھی قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر نہیں تھی ایک سو تہتر یا کہنے لگو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے شرط کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے کیا تو ہمیں اس کام پر حالات کرتا ہے جو گم رہو نے کیا ایک سو چو اہتر اور اسی طرح ہم کھول کر آئیتے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوٹ آئی یا ایک سو پچھہتر اور انہیں اس شخص کا حال سنا دے جسے ہم نے اپنی آئیتے دی تھی پھر وہ ان سے نکل گئے پھر اس کے پیچھے شیطان لگا تو وہ گم رہو میں سے ہو گیا ایک سو چھہتر اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آئی تو او کی برکت سے اس کا ردبہ بلند کرتے لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے تابہ ہو گیا اس کا تو ایسا حال ہے جیسے کتا اس پر تو سختی کرے تو بھی ہان پے اور اگر چھوڑ دے تو بھی ہان پے یہ ان لوگوں کی مسال ہے جنہوں نے ہماری آئیتوں کو جھٹلایا سو یہ حالات بیان کر دے شاید کہ وہ فکر کرے ایک سو ستر جنہوں نے ہماری آئیتوں کو جھٹلایا ان کی بری مسال ہے اور وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے ایک سو اٹھے تر جسے اللہ تعالی حدایت دے وہی رہ پاتا ہے اور جسے گمرا کر دیپس وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں ایک سو اناسی اور ہم نے دوسف کے لیے بہت سے جن اور آدمی پیدا کیے ہیں ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں اور آنکی ہے کہ ان سے دیکھتے نہیں اور کان ہے کہ ان سے سنتے نہیں وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے بلکہ ان سے بھی گمراہی میں زیادہ ہیں یہی لوگ غافل ہیں ایک سو اسی اور سب اچھے نام اللہی کے لیے ہیں سو اسے انہیں ناموں سے پکارو اور چھوڑ دو ان کو جو اللہ کے ناموں میں کچھ بھی اختیار کرتے ہیں وہ اپنے کی ایکی سزا پا کر رہیں گے ایک سو اکاسی اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا ایک جماعت ہے جو سچی راہ بتاتی ہے اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں ایک سو بیاسی اور جنہوں نے ہماری آئیتوں کو جھٹلایا ہم انہیں آہستہ آہستہ پکڑیں گے ایسی جگہ سے جہاں انہیں خبر بھی نہ ہوگی ایک سو ترہ سی اور میں انہیں محل دوں گا بے شک میری تدبیر بڑی مذہبوٹ ہے ایک سو چوراسی کیا انہوں نے غور نہیں کیا کا ان کے ساتھی کو جنہوں تو نہیں ہے وہ تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہے ایک سو پچاسی اور کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی سلطنت کو نہیں دیکھا اور دوسری چیزوں کو جو اللہ نے پیدا کی ہیں اور یہ کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریبی ہو پھر قرآن کے بعد کس بات پر یہ لوگ ایمان لائی آنگے ایک سو چھاسی جسے اللہ گمراہ کر دے سے کوئی راہ دکھانے والا نہیں اور انہیں اللہ چھوڑ دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں حیران پیری ایک سو ستاسی قیامت کے مطالب تج سے پوچھتے ہیں کہ اس کی آمد کا کون سا وقت ہے کر دو اس کی خبر تو میری رب ہی کہاں ہے وہی اس کے وقت پر ظاہر کر دکھائے گا وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری بات ہے وہ تم پر مہزچنگ آجائے گی تج سے پوچھتے ہیں گویا کہ تو اس کی تلاش میں لگا ہوا ہے کہ دو اس کی خبر خاص اللہی کہاں ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے ایک سو اٹھاسی کر دو میں اپنی ذات کے نفع و نقصان کبھی مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں ویب کی بات جان سکتا تو بہت کچھ بھلایاں حاصل کر لیتا اور مجھے تکلیف نہ پوہنچتی میں تو مہز درانے والا اور خوش خبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایماندار ہیں ایک سو نواسی وہ وہی ہے جس نے تمہی ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑ بنایا تاکہ اس سے آرام پائے پھر جب میاں نے بیوی سے ہم بستری کی تو اس کو ہلکا سا حمل رہ گئے پھر اسے لیے پھرتی رہی پھر جب وہ بوجل ہو گئی تب دونوں میاں بیوی نے اللہ سے جو ان کا مال پیدا کی اگر آپ نے ہمیں صحیح سالم حلاق دے دی تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے ایک سو نوے پھر جب اللہ نے ان کو صحیح سالم حلاق دی تو اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں وہ دونوں اللہ کا شریک بنانے لگے سو اللہ ان کے شرک سے پاک ہے ایک سو اکانوے کیا ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ ہوئی نہیں بنا سکتے اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں ایک سو بانوے اور نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں ایک سو ترانوے اور اگر تم انہیں راستہ کی طرف بلاؤ تو تمہاری تاباداری نہ کرے برابر ہے کہ تم انہیں پکارو یا چپکے رہو ایک سو چورانوے بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں پھر انہیں پکار کر دیکھو پھر چاہے کہ وہ تمہاری پکار کو قبول کریں اگر تم سچے ہو ایک سو پچانوے کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلی یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑے یا ان کی آنکھی ہیں جن سے وہ دیکھے یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنی کہ تو اپنے شریکوں کو پکارو پھر میری برائی کی تدبیر کرو پھر مجھے ذرا مہتنا دو ایک سو چھانوے بے شک میرا حمایتی اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی اور وہ نیکو کاروں کی حمایت کرتا ہے ایک سو ستانوے اور جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ اپنی جان کی مدد کر سکتے ہیں ایک سو اٹھانوے اور اگر تم انہیں راستہ کی طرف پکارو تو وہ کچھ نہیں سنی گے اور تو دیکھے گا کہ وہ تیری طرف دیکھتے ہیں حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے ایک سو نینانوے درگزر کر اور نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے الگ رہ دو سو اور اگر تجھے کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کر بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے دو سو ایک بے شک جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں جب انہیں کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں پھر اچن کن کیان کی کھل جاتے ہیں دو سو دو اور جو شیاطین کے تابہ ہیں وہ انہیں گم رہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں پھر وہ باز نہیں آتے دو سو تین اور جب توان کے پاس کوئی موجزہ نہیں لاتا تو کہتے ہیں کہ تو فیلا موجزہ کیوں نہیں لیا کہ دو میں اس کا اتباہ کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے بھیجا جاتا ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت سی دلیلی ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں دو سو چار اور جو قرآن پڑھا جاتا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے دو سو پانچ اور اپنے رب کو اپنے دل میں آگزی کرتا ہوا اور ڈرتا ہوا یاد کرتا رہ اور صبح اور شام بلند آواز کی نسبت ہلکی آواز سے اور غافلوں سے نہ ہو دو سو چھا بے شک جو تیرے رب کے ہاں ہیں وہ اس کی بندگی سے تقبر نہیں کرتے اور اس کی پاک ذات کو یاد کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ایک تج سے غنیمت کا حکم پوچھتے ہیں کر دے غنیمت کا مال اللہ اور رسول کا ہے سو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر ایماندار ہو دو ایمان والے وہی ہیں جب اللہ کا نام آئے تو ان کے دل ڈر جائیں اور جب اس کی آئیتیں ان پر پڑی جائیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں تین وہ جو نماز پائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رسط دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں چار یہی سچے ایمان والے ہیں ان کے رب کے ہاں ان کے لیے درجے ہیں اور بخشش ہے اور عزت کا رسط ہے پانچ جیسے تیرے رب نے تیرے گھر سے سچائی کے ساتھ نکالا اور بے شک ایک جماعت مسلمانوں میں سے ناپسند کرنے والی تھی چھا وہ تج سے ہاں بات میں اس کے ظاہر ہو چکنے کے بعد جگڑتے تھے گویا وہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے موت کی طرف ہان کے جاتے ہیں ساتھ اور جس وقت دو جماعتوں میں سے ایک کا اللہ تم سے وضع کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گی اور تم چاہتے تھے جس میں کانٹا نہ ہو ہو تم ہی ملے اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے حکم سے ہاپ کو ثابت کر دے اور کافروں کی جڑکار دے آٹھ تاکہ ہاپ کو ثابت کر دے اور باطل کو مٹا دے اگرچہ گناہکار ناراض ہوں نو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اس نے جواب میں فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پیدر پہ ایک ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں دس اور یہ تو اللہ نے فقط خوش خبری دیکھی اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں اور مدد تو صرف اللہی کی طرف سے ہے بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے گیارہ جس وقت اس نے تم پر اپنی طرف سے تسکین کے لیے اونگ ڈال دی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس سے تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی نجاست تم سے دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مزبوٹ کر دے اور اس سے تمہاری اگدم جمادے بارہ جب تیرے رب نے فرشتوں کو حکم بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مسلمانوں کے دل ثابت رکھو میں کافروں کے دلوں میں داشت ڈال دوں گا سو گردنوں پر مارواور ان کے پور پور پر مارو تیرہ یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ اور راس کے رسول کے مخالف ہیں اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہو تو بے شک اللہ سخت آزد دینے والا ہے چودہ یہ تو چکھ لو اور جان لو کہ بے شک کافروں کے لیے دوست کا عذاب ہے پندرہ اے ایمان والو جب تم کافروں سے میدان جنگ میں ملو تو ان سے پیٹھیں نپھے رسولہ اور جو کوئی اس دن ان سے پیٹھ پھیرے گا مگر یہ کی لڑائی کا ہنر کرتا ہو یا فوج میں جا ملتا ہو سو وہ اللہ کا غضب لے کر پرا اور اس کا ٹھکانہ دوست ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے سترہ سو تم نے انہیں قاتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قاتل کیا اور تو نے مٹی نہیں پھیان کی جبکہ پھیان کی تھی بلکہ اللہ نے پھیان کی تھی اور تاکہ ہی ایمان والوں پر اپنی طرف سے خوب احسان کرے بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے اٹھاڑا یہ تو ہو چکا اور بے شک اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے انیس اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارا فیصلہ آ چکا اور اگر باز آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر پھر یہی کرو گے تو ہم بھی پھر یہی کریں گے اور تمہاری جمیت ذرا بھی کام نہیں آئے گی اگرچہ وہ بہت ہو ری بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے بیس اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور سن کر اس سے مت پرو اکیس اور ان لوگوں او کی طرح نہ ہو جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور وہ سنتے نہیں بائیس بے شک سب جانو میں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہی بہرے گونگے ہیں جو نہیں سمجھتے تئیس اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی جانتا تو انہیں سنا دیتا اور اگر انہیں آپ سنا دے تو مو پھر کر بھاگی چوبیس اے ایمان والوں اللہ اور رسول کا حکم مانو جس وقت تم ہی اس کام کی طرف بلائی جس میں تمہاری زندگی ہے اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان آر بن جاتا ہے اور بے شک اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے پچیس اور تم اس فتنہ سے بچتے رہو جو تم میں سے خاص ظالموں پر ہی نہ پڑے گا اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے چھ بیس اور یاد کرو جس وقت تم تھوڑے تھے ملک میں کمزور سمجھے جاتے تھے تم ڈرتے تھے کہ لوگ تم ہی اچھلے پھر اس نے تم ہی تھکانہ بنا دیا اور اپنی مدد سے تم ہی پوت دی اور تم ہی ستھری چیزوں سے رزق دیاتا کا تم شکر کرو ستھائیس اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس کی امان تمہیں بھی خیانت نہ کرو حالانکہ تم جانتے ہو اٹھائیس اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادے کا مطحان کی چیز ہے اور بے شک اللہ کی ہاں بڑا عجر ہے انتیس اے ایمان والو اگر تم اللہ سے اڑتے رہو گے تو اللہ تم ہی ایک فیصلہ کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم ہی بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے تیس اور جب کافر تیرے مطالب تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تمہیں پیت کر دے یا تمہیں پتل کر دے یا تمہیں دیز بدر کر دے وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ ہی اپنی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے کتیس اور جب ان کے سامنے ہماری آئیتیں پڑھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی کر دے اس میں پہلو او کے پسے کے سوا اور کچھ نہیں بتیس اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ دین تیری طرف سے ہف ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر دردناک عذاب لاتے انتیس اور اللہ ایسا نہ کرے گا کہ انہیں تیرتے ہوئے عذاب دے اور اللہ عذاب کرنے اللہ نہیں دران حالے کا وہ بخشش مانگتے ہوں چونتیس اور اللہ انہیں عذاب کیوں نہ دے حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں اور وہ اس کے احل نہیں ہیں اس میں تو احل پرہزگاری ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے پینتیس اور کبہ کے پاس ان کی نماز سوائے سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے اور کچھ نہیں تھی سو عذاب سبب اس کے کہ تم کفر کرتے تھے چھتیس بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روکی سو ابھی اور بھی خرچ کریں گے پھر وہ ان کے لیے حسرت ہوگا پھر محلوک کیے جائیں گے اور جو کافر ہیں وہ دوست کی طرف جمع کیے جائیں گے سینتیس تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدہ کر دے اور ایک ناپاک کو دوسرے پر دہر کر دھیر بنائے پھر اسے دوست میں ڈال دے وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں اڑتیس کافروں سے کر دو اگر وہ باز آ جائے یا تو جو کچھ گزر چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا اور اگر لوٹیں گے تو پہلے کافروں کے ہاں میں پانون نافس ہو چکا ہے انتالیس اور تم ان سے اس حد تک لڑوں کی شرط کا غلبہ نہ رہنے پائے اور سارا دین اللہ ہی کہو جکائے پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ ان کی ایمال دیکھنے والا ہے چالیس اور اگر وہ پھر جائیں تو جان لو کہ اللہ تمہارا دوست ہے اور بہت اچھا دوست ہے اور بہت اچھا مددگار ہے